ہلو دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خوش اور اچھے ہوں گے اور پودوں پر دھیان دے رہے ہوں گے دوستو آج میں پھر سنیک پلانٹ کے ساتھ آیا ہوں پہلے بھی میں سنیک پلانٹ پر ویڈیو بناتا رہا ہوں سنیک پلانٹ ایک ائر پیوریفائی پلانٹ ہے جو سب سے زیادہ ائر کو پیوریفائی کرتا ہے انڈور آپ اس کو بہت ایزیلی چلا سکتا ہے انڈور روم میں بھی چلتا ہے اور بیڈ روم میں بھی ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اور اسے ناشا نے بھی بتایا ہے کہ آپ اس کو گھر میں رکھئے جو جھہریلی کی حیثیت ہوتی ہیں گھر کے اندر وہ ہمیں جو نقصان پہنچا سکتی ہیں ان سے ہمیں بچا کے رکھتا ہے جو فری جیسی وغیرہ میں سے نکلتی ہیں اور سیکنڈ یہ کچھ ہمیں بیماریوں سے بھی دور رکھتا ہے اور اگر ہمیں کچھ پرابلمز ہوتی ہیں تو ان میں بھی ہماری ہیلپ کرتا ہے اسے سانس ریلیٹیب دماغ وغیرے کی بیماریوں میں میں نے سنایا ہے کہ اس کا پودہ رکھنے سے ریلیف ملتا ہے تو آپ اس کو بیڈ روم میں بھی اور لگا سکتے ہیں اور موسٹ لی آپ نے دیکھا بھی ہو کر لوگ ڈیکوریٹ کرتے ہیں اپنے گھر کو اس پلانٹ سے تو آج میں اس کی پروپگیشن بتاؤں گا دیکھیں میرے پاس یہ بہت اچھی طرح سے ہو رہے ہیں کافی ہیں اور کافی کوشٹلی بھی آتے ہیں اور آپ اگر انہیں لانا چاہتے ہیں تو اس سمیں سب سچ اچھ موقع نرسری سے کیونکہ اس سمیں یہ اپنے پپس چھوڑتے ہیں تو کوئی جو پرانی نرسری ہو اس کے امہا جائیں گے تو ان کے پاس یہ کافی بچے ہوئے رکھ کے رہتے ہیں تو اس طرح کا کوئی بھی چھانٹ کر رہے ہیں میرے پاس سب دیکھیں کتنے بوشی ہو گیا ہے اب میں ان کو سب کو پروپگیٹ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں میں نے بھی ایک شو پیس طرح سے لگایا تھا اب یہ بھی بہت زیادہ اس میں سے نکل گیا ہے تو جن کو کافی ڈیوڑ سو دو سو ڈھائی سو روپے کی ریانی میں ملتے ہیں اور جب یہ میں کسی کو انہیں گفت کروں گا اور وہ بھی فریم ہے تو وہ بھی خوش ہوگا اور اس سے ہمارا پراکرتی بھی شد ہوتی ہے ہماری ہمارے بچوں کے لیے بہت بینیفٹ ہے تو اس کی پروپگیشن کرنا بہت آسان ہے دیکھیں میرے ہر پس یہاں تو دیکھیں آپ کو ہسی آئے گی یہاں سے نکلا اور اس میں چلا گیا یہاں سے نکل کر آگیا ہے میرے پاس جاتا یہ سلور برائیٹی ہے بہت سندھر ہے یہ یہ الگ بیریکیٹڈ اس کی لیو ہے بیریکیٹڈ لیپ کا اپلانٹ ہے اور یہ بھی دیکھیں یہ گرین ہے آئیسی کا یہ 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 دوسری برائیٹی ہے اس کی تو یہ سارے بلانٹ میرے پاس ہیں اور بہت دنوں سے میں ان کو رکھتا ہوں مجھے بہت اچھے لگتا ہے جب من کرتا ہے میں ان کو ترہ ترہ سے نئے پورٹ میں لگا کر انہوں انڈور رکھتا ہوں اور اپنی ڈیکوریشن کرتا ہوں تو ایک میں ایزی سا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں جس طرح سے یہاں سے نکلنا ہے اسی طرح سے یہ اندر سے بھی جو روٹ یہ نکلے ہوئے ہیں نا اسی طرح سے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو دیں ان کو کچھ نہیں آپ ایسی ایسی ہاتھ سے توڑ دیتی یہ ایسی ہاتھ سے توڑ کر الگ کر لیجے اس کو یہاں پر ایلو بیرہ لگا لیجے یا کوئی فنگی سائیڈ پورڈر آپ کے پاس ہے وہ لگا لیجے دیکھیں اس میں روٹس آلیڈی نکلی ہوئی ہے ساری اور یا پھر آپ یہاں پر حلدی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ڈال چینی کا بھی پورڈر بنا کے لگا سکتے ہیں ان سب چیزوں سے فنگز لگنے سے بچتی ہے اب میں کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں اسے ویڈیو بنا رہا ہوں شوٹ کر رہا ہوں تو میں دونوں ہاتھ کا یوز نہیں کر با رہا ہوں آپ اس کو ایزی لی ایسے لگا دیجئے دیکھئے یہ اب یہ ہو گیا یہ بس ایزی لی پروپرگیٹ ہو گیا تو آپ دوستو اس طرح سے یہ بہت اچھا پودا مانا جاتا ہے آپ اس کو اپنے پاس ضرور رکھیں اس نے ایک پلانٹ اور بس کچھ سمیے بعد یہ آپ کو اتنے سارے ہو جاتے ہیں کہ آپ انہیں طرح طرح سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور گوگل پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں لوگوں نے بہت بہت اچھی طرح سے اس سے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے بہت کوشلی ہوتا ہے بہت ایزی لی آپ کے پاس بہت زیادہ کونٹیٹی میں ایک سال میں ہو جاتے ہیں یہ تو آپ کہیں سے بھی ان کی ایک لیپ توڑ کے لگا دیں تو یہ بھی روٹ سوڑ دیتی ہے پتے کو بھی آپ اس طرح سے توڑ کے لگا سکتے ہیں دیکھئے یہ میں نے پتہ توڑا یہ میں نے اس پر لگایا اور میں اس کو اس میں لگا دوں گا یہ لیپ بھی ہو جائے گا یہ پتہ بھی اب جڑے چھوڑ دے گا لیکن یہ بہت لمبا سمجھ لے لیتا ہے اس لیے اس طرح سے کرنا مجھے ٹھیک نہیں لگا کم سے کم چھ مہینے میں جا کے اس کا پاپس نکل کے آتا ہے اندر سے یا تین چار مہینے لے لیتا ہو میں نے صحیح سے ٹائم میں نہیں دیکھئی تھی بہت ٹائم لگایا تھا اس نے ہونے میں تو دوستو بہت اچھا پودہ دیکھیں میرے پاس ہر ترینک ہے اس سماعہ آپ جائیں نرسری میں برسات کے سیزن میں یہ بہت سارے پپس چھوڑے ہوئے رہتے ہیں اور لاکر الگ لگ آپ پروپوگیٹ کر سکتے ہیں ان کو بہت اچھا پلانٹ ہے اس کی خوبیاں آپ سرج کرتے ہیں گھر کے لیے بہت ایک اچھا پلانٹ ہے تو نئے پودے کے ساتھ دوستو میں پھر ملوں گا سنیک پلانٹ کو ضرور اپنے ساتھ رکھیں اگر آپ پودوں کا شوق نہ بھی رکھتے ہوں تب بھی سنیک پلانٹ آپ کے گھر کے لیے بہت اچھا پلانٹ ہے اگلے پودے کے ساتھ پھر ملتے ہیں چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریجئے گا ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور خوش رہیے پودے لگاتے رہیے نئے پودے کے ساتھ ملتے ہیں بابائے فرینڈز موسیقی